آج سولن میں نیجی بس آپریٹر صوبے کے سواستے منتری راجیر سیجل سے وشرام گلے سولن میں ملے اس دوران آپریٹروں نے بسوں کو چلانے میں آ رہی دکتیں منتری کے سامنے رکھی بس آپریٹر نے بتایا کہ شہر کے بائی پاس میں نیجی بسوں کو کھڑا کرنے کے لیے اچت جگہ نہیں ہے ایسے میں وہاں پر بسیں کھڑی کرنے میں دکتیں پیش آ رہی ہیں انہوں نے کہا کہ جہاں ایک اور نیجی بس آپریٹر اس سے پریشان ہیں وہیں دوسری طرف سواریاں بھی پریشان ہوتی دکھائی دے رہی ہے سواستے منتری نے اس دوران ایس جی ایم سولن ایس پی سولن آر ایم سولن اور آٹی او سولن کو نردیش دیے کہ نیجی بس آپریٹر کو آ رہی دکتوں کا جل سے جل سمادھان کیا جائے سواستے منتری نے کہا کہ بائی پاس میں نیجی بسوں کو کھڑے ہونے کے لیے اچت جگہ ہو اور ان کے چالان کرنے پر روک لگائی جائے انہوں نے کہا کہ نیجی بس آپریٹر سرکار کو ہمیشہ صحیح کرتے ہیں منتری نے کہا کہ نئے بس اڈے پر نیجی بسے کھڑی ہونے دی جائے وہیں راجگر جانے والی بسوں کو بھی اچستان دیا جائے ان سبھی مددوں کو لے کر آج ادھیکاریوں کو نردیش دیے گئے ہیں بس آپریٹرز یونین ہے ابھی حالی میں ان کی نئی کارکارنی گھٹن ہوئی ہے اور رنجی ٹھاگل جی جو کی میرے بائیوں اور کھڑے ہیں میرے ساتھ یہ بس آپریٹرز یونین سولن کے ادھیکش بنے ہیں ان کی کچھ گریبینسیز تھی اس میں یہ تو جو ہماری جو پرائیویٹ بسیز ہیں ان کی پارکنگ کا ایشو تھا سواریوں اٹھانے کے لیے گاڑی کو پارک کرنا ہوتا ہے تو اس کی کوئی اوچیت ویبستہ جو ہے وہ نہیں ہے اسی پرکار کی پارکنگ کی جو ویبستہ ہے وہ بلکل سرپون چوک کے ساتھ جہاں پر راجگرد کی اور جانے والی جو بسے ہیں وہاں سے سواریوں جو ہیں بسوں میں چڑتی ہیں وہاں پر پارکنگ کا ایشو تھا اور ہمارا جو نیا بس ٹینڈ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ پارکنگ کا وہاں پر پارکنگ کا ایشو تھا یہ سب باتیں جو ہیں آج بہت وستار سے ایس پی مہدے ہمارے آرے میں چار ٹی سی سولن اور آر ٹیو ان کے سمکس جو ہے یہ ساری چرچہ ہوئی ہے اور میں آشوست ہوں کہ جو ان کی بہت پرانے سمیے سے جو یہ سمکسیں آنجھیل رہے ہیں ہمارے پرائیویٹ بس آپریٹرز اب ان کا سمدھان جو ہے وہ ہوگا اس کے طرح اور بھی انوپچاریک وشے جو ہے وہ آئے انوپچاریک چرچہ میں چھوٹی چھوٹی سمدھ سے ہیں جو ہمارے بس آپریٹرز کافی سمیے سے فیس کر رہے تھے ان کے اوپر بھی جو ہے ادھیکاریوں کی سمدھ چرچہ ہوئی ہے اور ادھیکاریوں نے ان کے سمدھان ہیتو جو ہے پورا بشواس جو ہے ہمیں دیا ہے